بہنگائی کے مارے عوام کا نیا امتحان حکومت کا 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کرنے کا اعلان وزیر خزانہ آسد عمر کہتے ہیں کہ منی بجٹ میں ٹیکسوں کا بم نہیں گرنے والا ٹیکس مشکلات کو دور کیا جائے گا ٹیکسوں کے متعلق ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگی نئے مالیاتی بل میں کاروباری افراد کے لیے آسانیہ ہوں گی وفاقی وزیر خزانہ کا 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کرنے کا اعلان وزیراعظم عمران خان کی ٹیم کے اہم کھلاڑی وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا دورہ کراچی تاجروں اور سنتکاروں سے منی بجٹ اور دیگر امور پر کھل کر بات ہوئی کراچی چیمبر سے خطاب میں اسد عمر نے 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ منی بجٹ میں آسانیہ نظر آئیں گی سرمایہ کاری سے معیشت مضبوط اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے ایک تو یہ ایز اوڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے بہت ترجیح دی جاری ہے دوسرا سرمایہ کاری ہوگی تو معیشت آگے بڑھے گی سرمایہ کاری ہوگی تو نوکریاں پیدا ہوں گی سرمایہ کاری ہوگی تو آگے ایکسپورٹ بڑھیں گی ایف پی سی سی آئی میں سنتکاروں سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا منی بجٹ میں ٹیکسوں کا بم نہیں گرنے والا ہمیں معیشت کی ترقی کے لیے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے میرے پاس یہ چوئیس بھی تھی میں انتظار کرتا جون تک کے بجٹ کا لیکن کیونکہ ہمارا سارا کام مکمل ہو گیا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حالانکہ کچھ شاید تنقید ہوگی انٹرنیشنل میمن آرگنیزیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر آنکھ بند کر کے دستخط نہیں کریں گے مارکٹس کو بھی ہم نے پوزیٹیف سگنل دینا ہے تو اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت بھی کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی کہ ایک اچھا ان کے ساتھ اگریمنٹ بھی سائن کیا جائے لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے جو ہمارے سامنے رکھا جائے اس کو سائن کر دیا جائے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا پاکستان کی کارجہ پالیسی سیکیورٹی کی بنیاد پر بنی ہے بھارت سے کشمیر اور تجارت پر مذاکرات کے خواہش مند ہیں